Hello Friends, Assalamualaikum and Welcome to Real Facts and Stories Channel دوستو آپ نے اپنی لائف میں بہت بار یہ سنا ہوگا کہ زمین کے گرد سے ایک بڑا سیارہ گزرا جس کی وجہ سے ہماری زمین کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا لیکن آپ لوگوں کو کبھی ایسا موقع نہیں ملا ہوگا کہ آپ کو آنے والے خطرے کے بارے میں پہلے ہی پتا چل جائے تو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے ایسٹروائٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو آنے والے ہیلوین کے دن پر زمین سے گزرنے والا ہے لیکن اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی نیو انٹرسٹنگ اپ ڈیٹس ملتی رہیں دوستو ناسا کے مطابق ایک نیا دریافت کیا گیا ممکنہ طور پر خطرناک ایسٹروائڈ جو تقریباً دنیا کی بلند ترین امارت برج خلیفہ کے سائز کا ہے ہیلوین کے این وقت پر زمین سے گزرنے والا ہے ناسا کے مطابق یہ سیارہ تقریباً 52,500 کلومیٹر پر آڑ کی رفتار سے یا آواز کی رفتار سے 68 گناہ زیادہ تیزی سے زمین کی طرف آ رہا ہے دوستو یک کم نومبر کو اپنے قریب ترین نکتہ نظر پر ایسٹروائڈ زمین کے تقریباً 1.4 ملین میل کے اندر آئے گا جو زمین اور چاند کے درمیان عوصد فاصلے سے 6 گناہ زیادہ ہے کائناتی میارات کے مطابق یہ ایک بہت ہی پتلا مارجن ہے دوستو ناسا کسی بھی خلائی چیز کو جھنڈا لگاتا ہے جو زمین کے 120 ملین میل کے اندر آتا ہے زمین کے قریب اوبجیکٹ کے طور پر اور ہمارے سیارے کے 4.65 ملین میل کے اندر کسی بھی بڑے جسم کو خطرناک کے طور پر درجہ بندی کرتا ہے ایک بار جھنڈا لگنے کے بعد ان ممکنہ خطرات کو ماہرین فلکیات کی طرف سے قریب سے دیکھا جاتا ہے جو کہ ان کا ریڈار کے ساتھ متعلیہ کرتے ہیں ان کی پیشگوئی کی گئی رفتار سے بھی ان حراف کے اثار ہیں جو انہیں زمین کے ساتھ تباہ کن تصادم کے لاستے پر ڈال سکتے ہیں دوستو ناسا تقریباً 28,000 ایسٹرائیڈز کے مقامات اور مداروں کا سراغ لگاتا ہے انہیں ایٹلاس کے ساتھ نشانزد کرتا ہے چار دوربینوں کی ایک صف ہے جو ہر 24 گھنٹے میں پوری رات آسمان کا پورا سکین کرنے کے قابل ہوتی ہے ایٹلاس کو 2017 میں آن لائن لانے کے بعد سے اس نے زمین کے قریب 700 سے زیادہ ایسٹرائیڈز دیکھے ہیں دوستو ایٹلاس 2019 ایمو اور 2018 ایلے کے ذریعے دریافت کیے گئے دو ایسٹرائیڈ دراصل زمین سے ٹکرائے تھے جو سابقہ پورٹ ریکو کے جنوبی ساحل پر پھٹا اور دوسرا جنوبی افریقہ کی سرحد کے قریب کریش لینڈ ہوا خوش قسمتی سے وہ ایسٹرائیڈ چھوٹے تھے اور ان سے کوئی نقصان نہیں ہوا ناسا نے اس صدی کے آخر تک زمین کے قریب کی تمام اشیاء کی رفتار کا اندازہ لگایا ہے اچھی خبر یہ ہے کہ ناسا کے مطابق زمین کو کم از کم اغلے سو سالوں تک کسی قسم کے ایپلوکلیٹک ایسٹرائیڈ کے تصادم سے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے دوستو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماہرین فلکیات کے خیال میں انہیں دیکھنا چھوڑ دیا جائے اگرچہ زمین کے قریب کی اشیاء اکثریت کے خاتمے والی نہیں ہو سکتی ہیں جیسے کہ دوہزار اکیس کی تنزیہ تباہی والی فلم ڈونٹ لو اپ میں سیارے کو پھٹنے والے سین میں دکھایا گیا ہے مثال کے طور پر مارچ دوہزار اکیس میں ایک بولنگ گینگ کے سائز کا الکا ور ماؤنٹ کے اوپر چار سو چالیس پاؤنڈ ٹی این ڈی کی قوت سے پھٹا دوستو دوہزار تیرہ میں اسی طرح وستی روسی شہر چیلیا بنسی کے اوپر فضاء میں پھٹنے والے ایک الکا نے تقریباً چار سو سے پانسو کلو ٹن ٹی این ڈی کے برابر یا ہیروشیما بم میں جاری ہونے والی توانائی سے چھبیس سے تیتیس گناہ زیادہ کا دھماکہ کیا دوہزار تیرہ میں دھماکے کے دوران شہر اور اس کے محول پر گہرہ اثر پہنچا شہر کے اوپر آگ کے گولے بڑھ سے امارتوں کو نقصان پہنچا کھرکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور تقریباً پندرہ سو سے زیادہ افراد زخمی ہوئے دوستو اگر ماہرین فلکیات کو کسی قسم کا خطرناک ایسٹرائیڈ زمین کی حد میں نظر آتا ہے تو دنیا بھر کی خلائی ایجنسیاں پہلے ہی اس کو ہٹانے کے ممکنہ طریقوں پر کام کرنا شروع ہو جاتی ہیں 26 سپتمبر کو ڈبل ایسٹرائیڈ ری ڈیریکشن ٹیسٹ خلائی جہاز نے غیر موسر ایسٹرائیڈ کو ری ڈیریکٹ کر کے 32 منٹ میں زمین کے ریدار سے تبدیل کر دیا چین کے مطابق ایک ایسٹرائیڈ جو 2175 اور 2199 کے درمیان زمین کے مدار کے 4.6 ملین میل کے اندر جھوننے کے لیے تیار ہے وہ ایک زمین کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے ملک کو امید ہے کہ خلائی چٹان کو ممکنہ طور پر تباہ کن اثرات سے ہٹا دیا جائے گا سو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے کافی انفرمیٹیو ہوگی نیو اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریں